دوستو اگر آپ بھی رشب پند کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب ہار رہی تھی نیوزلینڈ کی ٹیم تو بائیمانی کا حد کنڈا اپنا کر انہوں نے رشب پند کو ہی آؤٹ کر دیا کیسے بائیمانی سے نیوزلینڈ نے اس میچ کو جیتا آپ کو دوستو چکانے والا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پند آؤٹ تھے یا نوٹ آؤٹ نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز اپنے انتیم ٹیسٹ میچ کے انتیم پڑا پر ایسے موڑ پر پہنچ جائے گی کسی نے سوچا نہیں تھا کہنے کو تو اس مقابلے سے پہلے ہم سیریز ہار چکے تھے لیکن اس بار لڑائی مقابلہ جیتنے کی نہیں تھی بلکہ عزت واپس پانے کی تھی جو کہ بارہ سال بعد ہم نے سیریز گوا کر اپنے خرمیں اس کے بعد ہوئی تھی دوستو اس میچ کی بات کریں تو ہم نے سب سے پہلے نیوزلینڈ کو دوستو پینٹس پر روکا پھر جواب میں انہوں نے دوستو تریسٹرٹ رن بنائے لیکن پھر جب سیکنڈ اینکس کی باری آئی تب وہ ایک سو چوہتر رن ہی بنا پائے تھے کہنے کو بھارتی کرکٹ ٹیم کو ڈیڑھ سو سے بھی کم کا ٹارگٹ ملا لیکن بھارتی کھلاڑی اتنے زیادہ کمزور نکلے کہ دوستو اس اسوی جیسوال پانچ رن روحی شرما گیارہ شبمن گل اور ویرات ایک ایک رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اور سرفراز بھی ایک رن پر نپڑ گئے یہاں تک کہ جڑے جیسے امیدیں بنائیں تو وہ بھی چھے رن پر چل دئیے جیتنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی کیونکہ جس ٹیم کے اٹھارہ پر تین وکٹ ہوں اور اکتر پر آتے آتے چھے وکٹ گر جائیں انہتیس پر پانچ ہو جائیں وہ ٹیم بھلا کیسے ہی ڈیڈرسو تک پہنچے گی یہ سوال ہر کسی کے من میں تھا لیکن دوستو اس سوال کا جواب رشیف پنت نے دیا اور رشیف پنت نے ایک وقت پر اس میچ کو ہمیں جتا کر ہی رکھ دیا تھا وہ بھی سنگل ہینڈڈلی پچاس گندوں میں سو سے زیادہ کے سائی گریٹ سے پنت نے سات چوکے بھی لگائے ایک چھکا بھی جڑا اور بنائے تھے پورے تیرے پن رن پنت کی یہی ارد شدکی اپاری بھارتی گرگٹ ٹیم کے لیے سوکھے میں بارش کا کام کر گئی حالکہ دوستو جیت کا راستہ ابھی بھی صاف نہیں تھا نہ ہی آسان کیونکہ جیتنے کے لیے پچپن رن چاہیے تھے اور وکٹ بچے تھے ماتر چار جس میں سے لے دے کر ایک ہی کھلاڑی بلے بازی کٹ سکتا تھا وہ تھے واشنگٹن سندر اور دوستو پھر وہی ہوا جس کے لئے پنت کا نام پہچانا جاتا ہے رشب پنت نے زبردست بلے بازی کا نظارہ پیش کیا اور اپنی ٹیم کے لیے ایک ایسی ایننگ کھیلی جسے اتحاس میں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا بھارت کی عزت کے لیے لڑتے ہوئے رشب پنت نے سنگل ہینڈڈلی میچ میں ویننگ پرفارمنس دیا اور جتا کر ہی دم بھرا لیکن جیت کے بعد انہوں نے جو کہا نا وہے اور بھی زیادہ دل جیتنے والا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے بعد رشب پنت اپنے بیان میں کہتے ہیں یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جسے میں کبھی زندگی پھر بھول نہیں پاؤں گا جب میدان میں آیا تب بھارت کی گرگٹیم کے اتنے وکڑ گر چکے تھے جس کی ہمارے پاس رنیتی ہی نہیں تھی کچھ ایسی ہی کہانی گابا کے بھی میدان میں بنی تھی اس وقت پر بھی واشنگٹن میرے ساتھ تھے اور بلکل ایسا اتفاق اس بار بھی تھا لیکن دوستو اس کے بعد جب رشب پنت لگا تار جتانے کا پریاست کر رہے تھے تو ادھر سے قسمت نے ایسی پلٹی ماری کہ رشب پنت کو بیمانی سے نہ صرف نیوزیلینڈ نے آؤٹ کیا بلکہ اس پر رشب پنت رو بھی پڑے تھے اور دوستو اس کے بعد تو ایسا بھونڈر آیا جس میں بھارتی گرگٹیم سمٹ کر رہے گئی دوستو رشب پنت جب میدان میں بیٹنگ کر رہے تھے تو جیت ہمارے قدموں میں تھی لیکن پھر ایک ایسی منحوس گیند آئی احجاز پٹیل کی کہ دوستو پورا میچ ہی پلٹ گیا یہ واقعہ پاری کے بائیس میں اوور کا ہے جب رشب پنت کو جان کر کے ڈی آر ایس میں اُلجھایا گیا پھر اس بھونڈر کی چوتھی گیند جو کی بیٹ پیٹ تھی اس پر دوستو فرزے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے انسائیڈ ایج کی اپیل کر ڈالی جس کے بعد دوستو فیصلہ نیوزیلینڈ کے حق میں تو گیا لیکن الٹر ایج میں بہت ہی کم ناماتر ہی کوئی نشان تھا جس کے بعد رشب پنت چونک گئے تھے اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اور رشب پنت کا آؤٹ ہونا مطلب کہ بھارتی کرگٹ ٹیم کا اس میچ میں سو آور پیچھے چلے جانا تھا پس پھر کیا ہونا تھا بیک ٹو بیک وگٹس گرے اور بھارتی کرگٹ ٹیم اس مقابلے کو ہارتی چلی گئی نیوزیلینڈ نے اس میٹ کو پچیس رن سے تو جیت لیا لیکن دوستو پنت نے اپنی بائیمانی پر اپنا بیان دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہار کے بعد پنت نے کہا وہ بائیس وان آور وہ ایک ایسی رن نیتی تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کی کہ وہ اپنی سب سے بڑی نیجتہ پر بھی اتر گئے اور انہوں نے مجھے آؤٹ کرنے کے لئے پہلے ڈیو